ایک نمبر کوششن ہے دوستو پودھوں میں جل کا پریوہن کس کے دوارہ ہوتا ہے اس کوششن کو بتانے سے پہلے اور بتا دو پودھے بھوجن کیسے بناتے ہیں پودھے جو ہوتے ہیں ان کے جر تو آپ دیکھے ہی ہوں گے نیچے والا تو اس کے جر سے ہی وہ جو کھنیج لون یعنی کہ مٹی کے اندر سے کھنیج لون لے کر وہ کھانا بناتا ہے اس کو بنانے کے لیے سوریہ کا پرکاس کا بھی ضرورت ہوتا ہے جو پرکاس یہ پتی دوارہ اوسوسن کر کے یہ اپنے نیچے لاتا ہے یعنی جس طرح ہم لوگ گیس چولے کا استعمال کرتے ہیں اس کو بھی پرکاس چاہیے کھانا بنانے کے لیے تو جو اس کو توتو چاہیے کھانا بنانے کے لیے جو بھی سمان چاہیے جرورت ہے پیرو کے لیے وہ کھنیج لون ہے اور جر سے پانی بھی لے لیتا ہے نیچے سے ہی اس سے جو کھانا بنتا ہے یعنی کھانا کے جو ایک جگہ تو بن گیا ٹھیک اس کو جو پروسنے کے کام کرتا ہے یعنی ایک جگہ سے اس تہنی تک یعنی ہر ایک جگہ پہنچانے کے کام کون کرتا ہے اے نمبر آپشن میں جو دیا ہوا ہے فلم کرتا ہے اور یہی ایک اور اس میں کوششن دیا پودھوں میں جل کا پریوہن کس کے دوارہ ہوتا ہے اس سے نیچے سے جل لیا ٹھیک تو نیچے سے جل لیا تو یہ اوپر تک پہنچانے کے کون کام کرتا ہے پانی کو تو جائلم کام کرتا ہے اس کو ہمیسا یاد رکھیے گا چلی اگرہ نمبر کوششن دیکھتے ہیں دو نمبر میں ہے شور منڈل کا کھوج کس نے کیا یعنی شور منڈل کا کھوج کس پہ گیانک نے کیا تھا تو اس کا سیان شروطہ شی نمبر کوپر نکش نے کیا تھا اگرہ تین نمبر کوششن ایک ورکش کی آئیو کا پتہ کس کے دوارہ لگایا جا سکتا ہے یعنی ایک ورکش کی آئیو کا پتہ کس کے دوارہ لگایا جا سکتا ہے دوستو تو اس کے وارسک والیوں کی گھنٹی کر کے لگایا جا سکتا ہے تین نمبر میں ہے ایک ورکس کی آیو کا پتہ ہے کس کے دوارہ لگایا جا سکتا ہے ایک ورکس کی آیو کا پتہ ہے کس کے دوارہ لگایا جا سکتا ہے اپسن میں دیکھ کر بتائیے اس کا صحیح انسر ہوگا بی نمبر وارسک والیوں کی گھنٹی کر کے اگلا نمبر کوششن ہے چار نمبر میں ہائری پوٹر شریز ہائری پوٹر شریز کی پوشتہ کے نمنا لکھت میں سے کس نے لکھی ہے ہائری پوٹر شریز کی پوشتہ کے نمنا لکھت میں سے کس نے لکھی ہے چلی آپ شنز دیکھ کر بتائی آنسر اس کا ساری آنسر ہوگا بی نمبر جے کے راؤلنگ کیا ہوگا دوستو جے کے راؤلنگ پانچ نمبر میں برہم شماج کی اصطان ستھاپنا کس نے کی تھی ایک نمبر میں آپشن ہے سوامی بیوکانان بی نمبر میں ہے نمبر میں راجہ رام مہن رائے دی نمبر میں ان میں سے کوئی نہیں اس کا صحیح انسر ہوگا دوستو آپشن نمبر شی راجہ رام مہن رائے جی نے بھرہم سماج کیا ستھاپنا کیا تھا اگلا کوشن ہے چھے نمبر بھارت بھارت کے مکھے بھارت کے مکھے چوناؤ آیوکت کو کونیوکت کرتا ہے کونیوکت کرتا ہے دوستو آپ سر میں دیکھیں اے نمبر میں راست پتی پردھان منتری دو نمبر میں شی نمبر میں سینچا دی نمبر میں بھارت کا مکھے نیاریش اس کا صحیح انسر ہوگا دوستو اے نمبر راست پتی اگلا کوششن ہے ماؤنٹ ایوریسٹ کی چھوٹی کی اونچائی ماؤنٹ ایوریسٹ کی چھوٹی کی اونچائی کتنی ہے آپشن اے میں آٹھ ہزار آٹھ سو پچاس کلومیٹر بھی میں ہے آٹھ ہزار آٹھ سو آنٹالیس میٹر سین نمبر میں آٹھ ہزار آٹھ سو آنٹالیس کلومیٹر دی میں آٹھ ہزار میٹر اس کا صحیح انسر دوستو بتائیے اس کا صحیح انسر ہوگا بی نمبر آٹھ ہزار آٹھ سو آٹھالیس میٹر پانچ نمبر میں برہم شماج کی اصطحپنا کس نے کی تھی ایک نمبر میں آپشن ہے سوامی بیوکانان بی نمبر میں ہے دیانان شروشیت اسی نمبر میں راجہ رام مہن رائے دی نمبر میں ان میں سے کوئی نہیں اس کا صحیح انسر ہوگا دوستو آپشن نمبر شی راجہ رام مہن رائے جی نے برہم شماج کی اصطحپنا کیا تھا اگلا کوشن ہے چھے نمبر بھارت کے مکھ نیادیس بھارت کے مکھیں چوناؤ آیوکت کو کون یکت کرتا ہے کون یکت کرتا ہے دوستو آپ سر میں دیکھیں اے نمبر میں ہے راست پتی پردھان منتری دو نمبر میں شی نمبر میں سنچا دی نمبر میں بھارت کا مکھیں نیادیس اس کا صحیح انسر ہوگا دوستو اے نمبر بھی میں آٹھ ہزار آٹھ سوانٹالیس میٹر سی نمبر میں آٹھ ہزار آٹھ سوانٹالیس کلو میٹر دی میں آٹھ ہزار میٹر اس کا صحیح انسر دوستو بتائیے اس کا صحیح انسر ہوگا بھی نمبر آٹھ ہزار آٹھ سو آٹھالیس میٹر آٹھ نمبر شائیمن کمیشن کے ویروت میں کس کی مرتی ہو گئی تھی کس کی مرتی ہو گئی تھی آپشن میں ہے لالا لاجپت رائے بی نمبر میں بھال گنگا دھرتی لکشی نمبر میں بھاگن سنگھ بی میں ان میں شک ہوئی نہیں صحیح انسر بتائیے دوستو اس کا صحیح انسر ہوگا دوستو اے نمبر لالا لاجپت رائے جی کے مرتی ہو گئی تھی اگلا نمبر کوششن ہے نو نمبر میں کرو یا مرو کا نعرہ کرو یا مرو کا نعرہ کش نے دیا تھا اوپشن اے میں مہاتمہ گانзی بی میں شوہербان چندر پو شی میں ہے بائل گنگا دھرتی لکشی D میں جوہر لالنہرو اس کا صحیح انسر ہوگا دوستو اے نمبر مہتمہ نمبر گاندی نے کرو یا مرو کا نعرہ دیا تھا اگلا نمبر کوششن ہے بھارت کا روہر کس پتھار کو کہا جاتا ہے بھارت کا رور کس پتھار کو کہا جاتا ڈی نمبر میں ہے پانسو پچیس اس کا صحیح انصر ہوگا دوستو اپشن بی نمبر پانسو باون اگلا نمبر کوششن ہے بارہ نمبر میں ارث ساستر میں ارث ساستر میں نوبل پورسکار پانے والے پرثم بھارتی یہ کون ہے اپشن اے میں ہے رویندر ناہ تیگور بی میں ہے آم امرتیا شین سی میں ہے ونکٹر من رام کرشنان دی میں ہے ان میں یہ کوئی نہیں اس کا صحیح انصر ہوگا دوستو بی نمبر امرتیا شین اگلا نمبر کوششن ہے تیرے نمبر میں بنگال کی بنگال کی بنگال کا بھی بھاجن کب کیا گیا تھا بنگال کا بھی بھاجن کب کیا گیا تھا اس کا صحیح انصر بتائیے اپشن اے میں ہے انیس سو پانچ میں بی میں ہے انیس سو چھو سی میں انیس سو نو دی نمبر میں انیس سو گیارہ میں اس کا صحیح انصر ہوگا دوستو اے نمبر انیس سو پانچ میں بنگال کا بھی بھاجن کیا گیا تھا چودہ نمبر کوششن گاندھی ایرون شمجھو تا کب ہوا تھا آپشن اے میں ہے 1930 میں ب میں ہے 1934 میں سی میں ہے 1925 میں دی میں ہے 1940 میں اس کا سیئنس روگا بی نمبر 1931 میں اگلا نمبر کوششن پندرہ نمبر میں بھارت رات نے پورسکار کو کب بند کر دیا گیا تھا بھارت رات نے پورسکار کو کب بند کر دیا گیا تھا اے نمبر آپشن ہے انیس سو اٹھاسی میں بی میں ہے انیس سو ستہتر میں شی میں ہے انیس سو کھاتر میں دی میں انیس سو انٹھانوے میں اس کا سہی انصار کا بی نمبر انیس سو ستہتر میں اگلا نمبر کوششن ہے اپشن ا میں ہے کمار گوپٹ نے اپشن اے میں ہے دیو پال نے مہی پال نے دی دھرم پال نے اس کا صحیح انسر ہوگر دی نمبر دھرم پال نے شترہ نمبر the story of my experiments with truth پستک کے لکھا کون ہے option میں a میں ہے جواہر لال نہرو b میں مہاتمہ گاندھی c میں لیو ٹالسٹوئی دی میں ہے ان میں سے کوئی نہیں اس کا صحیح آنسار ہوگا b نمبر مہاتمہ گاندھی اس پستک کے لکھتے ہیں 18 نمبر میں ہے جواہر ساغر باندھ کس ندی پریشتی تھے اے نمبر اپشن ہے چمبل نہ دی پر b میں ہے نرمدہ c میں ہے شتلج d میں ہے راوی اس کا صحیح آنسار ہوگا چمبل نہ دی اپشن اے نمبر چمبل نہ دی پر جواہر ساغر باندھ استیت ہے ہوا محل نیش میں ہے ہوا محل کہاں استیت ہے ایک نمبر اپشن میں ہے جائپور b میں ہے جودپور c میں ہے کوٹا d میں ہے بھرتپور اس کا صحیح آنسار ہوگا اے نمبر جائپور میں ہوا محل اسٹیت ہے بیش نمبر میں گاؤتم بودھ کر مرتیو کہاں ہوئی تھی ا میں ہے لنبنی ب میں ہے کشی نگر س میں ہے شارنات دی میں ہے شراوشتی اس کا صحیح انصار ہوگا دوستو بی نمبر کشی نگر میں کشی نگر دوستو یوپی میں پڑتا ہے بیہار سے سٹا ہوا یہ دیشٹک ہے جو یوپی میں کشی نگر وہاں پہ گاؤتم بودھ کا مرتیو ہوا تھا اگر دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ اپنے دوستو میں شیئر جرور کیجئے گا اور لائک جرور کر دیجئے گا اور ایسے ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور آپ کے انصار اگر کوئی ویڈیو بنانا ہو کوئی بھی ٹاپک پہ کومنٹ جرور کیجئے گا میں اس پہ کوشش کروں گا اور اچھے سے سمجھانے کو اور اچھے سے ویڈیو بنانے کا ٹھیک تو اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں